ایک گھنٹہ آتی ہے تو بننے کتنے ٹائم چلے آتی ہے دوپیر میں رات کو اپنے گھر پر چکا لگا رہے ہیں تو اندھیرے میں دوبا ہوتا ہے آٹھ گھنٹے تو بہت بڑی بات ہے دو گھنٹے بھی لائٹ نہیں آتی یہاں کوئی وابڈے والوں کی سنائی نہیں ہے کہیں پہ تار سمر کا مسئلہ ہوتا ہے تار ٹوٹ جاتے ہیں کنڈکٹر ٹوٹ جاتے ہیں بجلی کی طویل بندیش اور غیر اعلانیان لوڈ شیڈنگ نے ہیدراباد کے شیریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہیدراباد میں بجلی کی غیر اعلانیان لوڈ شیڈنگ نے شیریوں کی معاملات زندگی بری طرح متاثر کر دی جس کے باعث خصوصاً بچے اور بزرگ شدید گرمی کی وجہ سے عذیت میں مبتلا ہیں شیریوں کا کہنا تھا کہ بجلی نے آنکھ مچولی کا کھیل شروع کیا ہوا ہے جس کے نہ آنے کی خبر ہے اور نہ جانے کی پونے دو بجے جا رہی ہے تو پونے چار بجے جا رہی ہے لیکن اب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لائٹ کب جائے گی اور کب آئے گی اگر ہم لوگ فون ایس جیو کو کرتے ہیں یا ایکسین کو کرتے ہیں لین مین کو کرتے ہیں کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے غریب آدمی پیٹ میں کھانا کھائے گا یا بجلی کے بل بھرے گا روز با روز بجلی کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں اور عام دنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کاروبار بری طریقے سے متاثر ہے متاثر کیا ہوگا بلکہ آدمی لیڑی کیا بری طریقے سے چھوٹے معصوم بچے گھرمی کے اندر اتنا برا حال ہوتا ہے اور جو مریض ہیں گھروں کے اندر ان کا تو بہت ہی برا حال ہے اب مجھے یہ بتائیں کم آمدنی میں اتنا بل جو لگا کے یہ لوگ دے رہے ہیں پیسے دھائیں گے غریب آمد کب تک نہیں بل بھی بھرے ہیں اور اپنا کہتے ہیں ہیس کو ترجمان صادق کبر کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں لاؤسز اور ریکاوری کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ بجلی کی جبری بندش اور غیر اعلانیان لوڈ شیڈنگ کسی علاقے میں نہیں ہیس کو کی مطابق پورے ریجن میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کی تعداد تقریباً 48 ہزار ہے جس کے تحت اگر ایک ٹرانسفارمر میں خرابی آتی ہے تو سیفٹی اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس سے جڑے فیڈر سب ڈیویجن اور زلے کی بجلی کو بند کرانا لازمی ہو جاتی ہے ریحان غنی پاسپان نیوز حیدرباد